موسیقی 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 اگر انسان ان فرضی تاثبات سے الگ ہو کر دیکھے جو سال ہا سال کے علماء کے بیان کرنے کے نتیجے میں انسان کی ذہن میں بیٹھ جاتے ہیں کہ نبی غیر نبی کے برابر نہیں ہو سکتا مثلا کونسا غیر نبی کس نبی کے برابر نہیں ہو سکتا یہ بحث اٹھے گی اگر یہ اٹھے تو پھر کع کا لفظ بہت عظیم روشنی ڈالنے والا لفظ ہے کع کا لفظ برابر نہیں کہتا ہممثل ہے جو اپنے ہممثل سے بڑھ بھی سکتا ہے یہ ہے بنیادی مضمون جو دیکھنے والا ہے اسی طریقے میں نے اس کے ساتھ ہی ایک اور آیت پڑھ کے سنائی تھی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت موسیٰ سے تشبیح دیتے ہوئے فرمایا کماع صلی اللہ علیہ فیرون رسولہ اب کماع ہے لفظ کیا اس کے نتیجے میں موسیٰ کو رسول اللہ وسلم پر فضیلت حاصل ہوگی کیا اس کے نتیجے میں ہم مرتبہ ہونا ظاہر ہوگا کیونکہ لفظ کماع نے بلکل اسی طرح مماثلت دکھائی ہے صرف ہرگز ہمپلہ ہونا ہرگز کم مرتبہ ہونا اس سے ظاہر نہیں ہوتا بس مماثلت کا ایک عمومی طریق ہے اس میں آگے بھی بڑھ سکتا ہے کم بھی ہو سکتا ہے دونوں باتیں ہیں پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق میں یہ دوسری آیات ہیں وہ صاف روشنے ڈال رہی ہیں کہ آپ کم نہیں ہیں یقینا زیادہ ہیں لیکن لفظ کماع بظاہر یہ دکھا رہا ہے کہ گویا ایک جیسے ہیں ایک جیسے مراد غلط ہے مماثلت ہے بس بنی اسرائیل کے انبیاء سے امت محمدیہ کے علماء کو ایک مماثلت ہے جو ان کو ہمپلہ بھی بنات سکتا ہی ہے مماثلت ان سے مرتبے میں بڑھا بھی سکتی ہے میرا مسئلت یہ ہے کہ یہ جو بیچ کے انبیاء تھے جن کو میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک قسم کے انبیاء بیان فرما رہے ہیں ان میں جو غوث تھے ان میں جو قطب تھے ان میں خود صحابہ عظیم و شان شامل تھے اگر آپ انصاف کی نظر سے بنی اسرائیل کے نبیوں سے ایک ایک سے مقابلہ کر کے دیکھ لیں کیا آپ کا دل فیصلہ دے گا یہ ان سے کم تن دکھائی دیں گے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا بات کے جو معنی کی بھی ایک ایک ولی ایسا ہے ایک ولی جو شان میں بیسیوں انبیاء بنی اسرائیل سے مچہ دکھائی دے رہا ہے حضرت عبدالقادر جرانی ہے جو پیچھلے دور کے گزرے میں صحابہ کو چھوڑیں وہ تو مقامی آلگ تھے حضرت عبدالقادر جرانی کا دیکھیں ان کی ساری زندگی ان کے نشانات اگر مبالغوں کو چھوڑ بھی دیں تو یہ قطعی طور پر ثابت ہے کیونکہ حضرت مسئلہ السلام نے بھی ان کے اوپر جو روشن جاری ہے ایک بہت عظیم مرتبہ بزرگ تھے ولی اللہ خدا سے خدا ان سے ہم کلام ہوتا تھا تو اب ان کا مقابلہ کر کے دیکھیں دوسرے انبیاء بنی اسرائیل سے کیا دل گواہی دے گا آپ کا مولدین کی فتح ہے کہ مارے بشک آپ نہ بتائیں مولدین فتح ہے کہ ہیں ہیں تم کون ہوتے ہو اگر امت محمدیہ کا مرتبہ دوسری امتوں سے اونچا ہے یہ بیان کر کے میں نے وجہ یہ بیان کی تھی کہ دیکھیں نبی کا لقب کیوں نہ دیا گیا یہ مضمون حضرت مسئلہ علیہ السلام نے کھول دیا آپ نے فرمایا مگر نبی کا لقب پانے کے لیے مجھے ایک ہی کو انتخاب فرمایا گیا کیا وجہ تھی وجہ بڑی واضح ہے پرانے انبیاء میں نبوت کی تعریف نسبتاً چھوٹی تھی اور محدود تھی ان کے عمل کے لحاظ سے ان کے دائرہ کار کے لحاظ سے یہ تعریف صرف حضرت عبدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عالمگیر ہوئی ہے اس سے پہلے کبھی نہ ہوئی گویا نبوت کا دائرہ کار اتنا وسیع کر دیا گیا کہ کل عالم پر محیط ہو گیا اس سے پہلے بنی اسرائیل یا دیگر انبیاء کا دائرہ کار چھوٹی چھوٹی قوموں پر چھوٹی چھوٹے علاقوں میں چند ملکوں تک زیادہ سے زیادہ پھیلا ہوا تھا اس سے آگے نہیں تھا تو محمد رسول اللہ کی امت کا نبی وہ نبی کیسے کہلا سکتا ہے جس کا دائرہ کار انبیاء بنی اسرائیل جتنا چھوٹا چھوٹا دائرہ کار ہو اور عالمی غصت اختیار نہ کر جائے پہلی مرتبہ تاریخ میں حضرت مسیح محمد علیہ السلام جیسا ایک مجدد پیدا ہوا ہے جس نے کل عالم کو مخاطب کیا ہے اور کل عالم کے لیے اپنے آپ کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں بشیر اور بزیر قرار دیا ہے کوئی اور ہے تو دکھائیں تیرہ مجدد گزریں یا چودہ گزریں جیتنے کی تھے زیادہ ہیں اس لیے کہ ہر ایک نے کسی کو کسی نے کسی اور کو مجدد قرار دیا سب کو شمار کر لیں کوئی ایک نکال کے دکھائیں جس نے اس طرح عالمی خطاب کیا ہو اور دنیا کی ہر قوم کو للکارہ ہو یہ مضمون تھا جو میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا تھا اگر میں پوری طرح آوازیں نہیں کر سکا تو میرے غلطی ہے مگر آپ نے اچھا کیا پوچھ لیا اب سمجھیں جس کی دبا سمجھا گی ایک چھوٹی سی یہاں سوال چھوٹی سی سوال نہیں چھوٹا سوال ہوگا میرے زین میں پیدا ہوتا ہے یہ کشمیلی ہے نا ہاں رمائے کہ قرآن کریم کرو سے سب سے بڑا روحانی درجہ ہے وہ نبی کا ہے تو اس لحاظ سے پھر اس کو کیسے ایکسپلین کریں گے میں وہی جو ایکسپلین کرنے کی کوشت کر رہا ہوں آپ یہ کیا حرکت کر رہا ہے یہ تو وہی ہے کہ ساہی رات زولیخہ سنائی تو صبح پوچھا کہ زولیخہ عورت تھی کہ مرد تھا یہی تو میں بتا رہا ہوں آپ کو امت محمدیہ میں نبوت کی تعریفیں بہت وسیع ہو گئی ہیں اور اس کے دائرے میں غیر نبی کا مرتبہ بھی پرانے زمانے کی نبوت کی تعریف سے بڑھ گیا ہے جبکہ نبوت کی پرانی تعریف اس پر صادق آ جائے گی نبی ظاہر ہو گیا تو پرانی تعریف کیسے کام دے گی یہ جو مضمون ہے یہ آپ کا خصور نہیں ہے حضرت موسیٰ کو بھی سمجھ نہیں آیا تھا کیونکہ یہ حدیث میں آتا ہے اور مولان اسطرف علیتانوی نے بھی یہ قوٹ کی ہوئی ہے وہ جو ہے کہ امت کا نبی بناتے ہیں یہ جلال الدین سے ہوتی ہے ان کی کتاب خیر حوالہ مجید سجاد نے ان کو بھی شاید نہ ہو مگر کہتے ہیں کہ علامہ جلال الدین سیوتی نے اس کو کوٹ کیا ہے بات کے کسی عالم نے بھی لکھا ہے اپنی تفسیر میں جو ہمارے مخالفین والرومان ہیں ان لوگوں میں سے بھی کسی نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ ورحبہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ جب حضرت موسیٰ پر ظاہر کیا گیا تو حضرت موسیٰ نے دعا کی کہ اے خدا مجھے اس امت کا نبی بنا دے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس امت کا نبی انہی میں سے ہوگا سمجھیں موسیٰ نے مرتبہ جو سمجھا وہ اتنا بڑا تھا کہ ارز کیا کہ اے خدا مجھے تو اس امت کا نبی نے امت نہیں بنا دے کتنا بڑا مرتبہ ہے اوپر خدا نے اس پر فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا وہ پہلے ہے وہ باگ میں ہے اس نے وہ تمام مسائل حل کر دیے جو عیسیٰ کو کھینچ کر دوبار لانے والے مسئلیں وہ اس پر بھی روشن ڈال دی جو پہلے ہیں ان کو خدا دوبارہ نہیں لائے گا اب بتائیں کہ حضرت موسیٰ نے امت کا کیا مرتبہ سمجھا کہ مجھے امت ہی بنا دے خدا نے یہ جواب نہیں دیا کہ تیرہ مرتبہ اونچہ ہے یہ میں بیان بڑھنا چاہتا ہوں تو نبی کہاں نبی کہاں اس نبی کا امت ہی تجھے کیا ہو گیا ہے کیوں اتنا علی شان مقام چھوڑ کر بیچے اتر رہا ہے ہرگز نہیں فرمایا یہ فرمایا کہ تو پہلے ہے اور وہ بعد میں ہیں یہ ہوئی نہیں سکتا بات گزر گیا اگر بعد میں مطلب تھا اگر تو بعد میں ہوتا تو اپنی ساری شان کے باوجود اس کا امتی بننے کے اہل ہوتا اب دوسری حدیث سنیں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوکانا موسیٰ وعیسیٰ حیین لما وسیعہما اللہ تبائی اگر موسیٰ اور عیسیٰ زندہ ہوتے تو میرے متبع بننے کے سوان کا چارہ نہ ہوتا امتی بنا دیا اور ابھی آپ کہتے ہیں مرتبہ امتی کا چھوٹا ہوتا ہے رسول اللہ علیہ وسلم کے امتی اور بات ہیں تب ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم ہوئے خیرِ امم تجھ سے ہی ہے خیرِ رسول تیرے بڑھنے سے قدم آگے بڑھایا ہم نے پس امتی محمدیہ کی شان گھٹانے والے مولوی جو ہیں وہ ہمیں ارضام دیتے ہیں کہ ہم گستخی کر رہے ہیں کس کے طرح ظلم ہے بڑا آدھ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے یہ کہتے ہیں پچھنی ساری امتوں میں انبیاء کو خدا نے یہ شان دی کہ وہ نبیوں کے باپ کہلائے نبیوں کے جس سے بادشاہ کا شہنشاہ ہوتا ہے نبیوں کے اوپر میں بھی بنے اور امتِ محمدیہ کو خدا نے ہمیشہ کے لئے محروم کر دیا نہ ان کو ایک دکھائی دیتے ہیں نہ زائد دکھائی دیتے ہیں ہمیں تو ہر جگہ محمد رسول اللہ کے امتی نبیوں کے شان والے ستاروں کی طرح اسمانِ اسلام پر بھرے ہوئے دکھائی دیتے ہیں لیکن شانِ نبوت ہے یہ مقامِ نبوت اور نامِ نبوت اس لیے دیا گیا ان معنوں میں جو محمد رسول اللہ کی امت کی شان تھی کہ ایک عالمی نبی آگیا ہے نبوت کی تعریف پھیل گئی ہے وسیع ہو گئی ہے اب کوئی اس پر پہنچے تو اس قابل ہو کے اسے وہی لقب بیانیں دیا جائے یہ مضمون جو ہے وہ حضرت بابا علام فرید چاچرہ شریف والے سمجھ گئے تھے اور اللہ تعالی نے معلومت ہے ان کے غور کے نتیجے میں ان کو الہمان بتایا ہے کیونکہ جو طرزِ بیان ہے ان کی اور موقع اس سے ہی نتیجہ نکلتا ہے ایک دفعہ باہر وہ برسات کے دنوں میں جب برسات کے بعد بیر بہوٹیاں نکلتی ہیں سرخصنگ کی بڑی خوبصورت مقملی کی لئے جو ہوتے ہیں وہ اس وقت جب بیر بہوٹیاں نکلے ہوئی تھیں وہ اپنے مرید جو ان کے خلیفہ تھے غلام حمد صاحب نام تھا ان کا ان کو ساتھ لے کر تو بہاورپور میں ریت کی ٹیلوں پہ چلے گئے جہاں بہت بہوٹ نکلیں نہیں تھیں ایک بیر بہوٹی کو دیکھا اٹھایا اور اس میں اس کے حسن میں اس کی سنت کے کمال میں مہب ہو گیا غلام حمد صاحب جو ان کے خلیفہ بنے تھے وہ لکھتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا میں تو اسی بات میں یہی سوچ رہا تھا کہ اسی خیال میں مہب بیٹھے ہیں لیکن کچھ طرح سا ڈوب کے جو باہر نکلے ہیں تو کہا اب مجھے سمجھ آگئی ہے مرزا صاحب کو خدا نبی کیوں کہا ہے عجیب بات تھی انہوں نے کہا یہ کیا تعلق ہو کیوں کہا جواب یہ دیا چاروں پاس سے کورٹ کبرٹ کورٹ کبرٹ لائی ہوئی ہے چاروں پاس ہے کہ اس نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی جہاں اسلام کی خاطر وہ کبرٹی ڈالتا ہو نہ گیا ہو ایک طرف دوسری طرف کل عالم میں ہر طرف اس نے کبرٹی ڈالی گیا انہوں نے محمد رسول اللہ کی طرح آپ کا غلام نبی کہنا نے کہا یہ مستحق ہے جس نے کوئی دنیا کا کونہ نہیں چھوڑا جہاں اسلام کی تنیز نے کی ہو اب وہ آپ کا وہم دور ہوا کی نہیں جگہ نہیں چھوڑی